بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کشمیر کی آزادی کا فیصلہ ستاون اسلامی ممالک کی ٹیمیں کشمیر روانہ چین کا خیر مقدم محمد بن سلمان نے تمام گلے شکوے دور کر دیئے لیڈر ہوتو ایسا ستاون اسلامی ممالک کا کشمیر سے متعلق بڑا فیصلہ OIC نے مودی کی نیدیں حرام کر دی کشمیر کی آزادی کے لیے OIC میدان میں آ گیا سعودی عرب پاکستان متحدہ عرب امرات نے بھارت کی گرد گیرہ تنگ کر کے خود ہی راستہ نکال لیا لیکن بھارت کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا پانچ اگستی مودی کے فیصلے کے بعد OIC پہلی بار میدان میں آ گیا ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ OIC کا وفد کس مقصد کے لیے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے جا رہا ہے جس کو بھارت نے مسترد کیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے آپ کو کہ OIC کے فیصلے کے بعد بھارت نے پاکستان اور OIC پر کیا الزمات آئیت کر دیئے اور پاکستان نے اس کے جواب میں کیا کہا ناظرین OIC جب سے وجود میں آیا ہے اس نے کوئی ایسا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس پر مسلمان فخر کر سکے اسلامی دنیا میں بہت بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے جنہیں سعودی عرب کے شاہ فیصل فلسین کے یاسر عرفات پاکستان کے ذرفقار علی بٹو لیبیا کے معامر قضافی لیکن OIC کے مردہ گھوڑے میں جوان نہ ڈال سکے یہ سب لیکن اب جب OIC نے کشمیر کے متعلق جو فیصلہ لیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ OIC کا وجود اب بھی دشمن ممالک کے لیے خطرہ ہے ناظرین OIC نے جب کشمیر کے متعلق وہ بات کہی تو بھارتی ایوانوں میں حل چل بچ گئی اسے پاکستان کی کامیابی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ کیسے پاکستان نے OIC کے ذریعے کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا اور پاکستان نے بہترین خارجہ پولیسی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو مشتقلات میں مبتلا کر دیا ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ OIC نے کشمیر پر کیا موقف اختیار کیا اور کس مقصد کے لیے OIC کا وفد کشمیر کا دورہ کرنا چاہ رہا ہے بتائیں گے آپ کو کہ OIC کے فیصلے پر بھارت نے کیسے OIC پر الزامات کی بشار کر دی جس کے جواب میں پاکستان نے کیا اعلان کیا ناظرین مسلمان ممارک کے نمائدہ تنظیم اورگنائزیشن آف اسلامی کارپریشن نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاقرات کی سالسی کی پیشکش کی جس کا اسلام آباد نے خیر مقدم کیا جبکہ دیلی نے اسے مسترد کر دیا OIC کی جانب سے سالسی کی پیشکش تنظیم کے جنرل سیکرٹی یوسف بن احمدل اور سمین نے پانچ جولائی کو سعودی عرب میں بھارتی سفیر اور سیف سید سے ملاقات کی جس میں اسلامی تنظیم کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک وفد بیجنے کا بھی ذکر ہوا بھارت کی جانب سے پیشکش کو رد کیے جانے کے باوجود یوں سمجھا جا رہا ہے کہ OIC کی کوشش نے مسئلہ کشمیر کو عالمی تنازع کے طور پر دنیا کے سامنے رکھنے میں مدد فراہم کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ OIC کو اس سالسی کی کیوں پیش آئی ضرورت یہ بات پر بلکل واضح ہے کہ OIC کے کہنے پر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جانا پھر بھی OIC نے کشمیر پر سوال اٹھا کر ایسا کام کر دیا جسے بھارت کو ایک بار پھر شکنجے میں ڈال دیا ہو ماہرین کے خیال میں اس پیشکش کے پیچھے بین الاقوامی سطح پر قدم بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ حال ہی میں اقوام مددہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر بیلٹ گن کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا گیا شاید OIC میں یہ سوچ موجود ہوگی کہ دوسرے عالمی تنظیموں کی طرح بھی بڑے معاملات پر بات چیز کی جائے ان کا عالمی تشخص برقرار رکھے OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے قوام مددہ کے بعد اور اگر اس فارم پر اسی تنازع کے بعد بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں بھارت کا کہنا ہے کہ اسلامی تعامن کے تنظیم OIC کو بھارت کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو پاکستان جیسے مفاد پرست ممالک کو استعمال کرنے کی جوازت نہیں دینی چاہیے اس میٹنگ کے بعد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تنظیم اور پاکستان کا جو بیان سامنے آیا اس کے رد عمل میں بھارت نے یہ بات کہی اطلاعات کے مطابق OIC نے ایک بیان میں کہا کہ تنظیم نے بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر کی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا تنظیم کے سیکرٹی جنرل نے OIC کی ایک قرارداد کے تحت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں وفاد بیجنے کے لیے سفارش کا اظہار کیا OIC نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہو تو بھارت اور پاکستان کے دمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک ملاقات کا احتمام کیا جائے اور تنظیم اس معاملے میں اپنا گردار ادا کرنے کے لیے تیار رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں جب بھارت نے OIC کی سالسی کی پیشکش کو ٹھکرایا ہو جولائی 2019 میں سابق امریکن صدر ٹرمپ نے ستر سالہ پرانے تنازیوں کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے پر اماد کی ظاہر کی تھی اور اس پیشکش کو امریکہ نے دہرایا بھی تھا تب بھارت نے اسے مسترد کر دیا تھا بھارت نے ترک صدر رجب طیب اردگان کی مقبوضہ کشمیر کی عمام کی غیر متزلزل حمایت کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے ترکی سے کہا تھا کہ وہ بھارت کے نرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں ناظرین OIC کیا ہے OIC جسے ماضی میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کہا جاتا تھا یہ قوام متحدہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بین القوامی ادارہ ہے جس میں دنیا کی ستا آمن ریاستے شامل ہیں OIC کا بیان کردہ مقصد دنیا کے مختلف لوگوں میں بین القوامی امن اور ہم اہنگی کو فروغ دینے کے جذبے سے موصوم دنیا کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے OIC نے مسلم ممالک کے لیے رکنیت محفوظ رکھی ہے جبکہ روس تھائی لینڈ اور دوسرے چھوٹے ممالک کو مبسر کا درجہ حاصل ہے ناظرین بھارت شروع سے ہی OIC کی رکنیت کا خواہش مند رہا ہے تاہم اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی سال 2019 میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھارت کی اس وقت کی وزیر خارجہ مرہومہ ششمہ سراج نے خطاب کیا تھا ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ